بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم How are you student? I hope you are fine. I am a teacher of ہرا پبلک سیکنڈری سکول from class prep 2 آج ہم میت کی کوپی کا کام کریں گے Today we will write notation from 13 to 14 student ہم نے پہلے 11 اور 12 لکھ لیا ہے اس کی سپلنگ بھی لکھ لی آج ہم 13 اور 14 نمبر بھی لکھیں گے اور ان کی سپلنگ بھی لکھیں گے تو بچوں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری میت کی کوپی ہے اس پر میں نے یہ لائن دیکھیں یہ بلو کلر سے ایک لائن ڈراؤ کی ہے اور یہ دو لائن بلو کلر سے ڈراؤ کی ہیں ان بلو لائن کے اندر ہم نے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور وہ ہیڈنگ ڈالیں گے ہم پینسل سے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں ہم شروع کرتے ہیں تو بچوں یہ جو بلو کلر کی ہم نے دو لائن ڈراؤ کی تھی ان کے اندر ہم نے ہیڈنگ ڈالنی ہے شروع کے آپ نے دو باکس جو ہے یہ چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے تیسے والے باکس سے ہم لکھیں گے نوٹیشن تو پہلا والا لیٹر جو ہے ہم نے وہ کیپیٹل میں لکھنا ہے ہم یہ لکھیں گے ان پڑھنا بھی ہے ساتھ میں نوٹیشن اس کے بعد ہم نے ایک باکس چھوڑا ہم نے یہاں پہ لکھا ہم نے ایک باکس میں لکھا ٹھیک ہے بچوں ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہم نے کیا لکھا نوٹیشن تھرٹین تو بچوں آپ نے پہلی والی لائن جو ہے چھوڑ دینی ہے اسی طرح سے یہ دوسری والی لائن بھی چھوڑ دینی ہے تیسری والی لائن کے پہلے والے باکسے ہم نے لکھنا ہے تھرٹین ٹھیک ہے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے وان تھرٹین لکھا اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ اس ایک باکسے ہم نے اس ایک باکسے ہم نے اس ایک باکسے ہم نے نشان ڈالا برابر کا ٹھیک ہے اب ہم اس کی سپیلنگ لکھیں گے جسری والے باکس میں ٹی ایچ آئی آر ٹی ڈبل ای این تھرٹین تھرٹین ٹی ایچ آئی آر ٹی ڈبل ای این تھرٹین ٹھیک ہے بچوں اس طرح ایک باکس سوڑ کے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پھر ایک باکس سوڑ کے لکھنا ہے پھر ایک باکس سوڑ کے اس طرح ایک باکس سوڑ کے ٹھیک ہے آپ نے تقریبا یہاں پہ چھ مرتبہ پہلے ہو تھرٹین لکھنا ہے پھر برابر کا نشان is equal to ڈالا پھر اس کی 13 کی spelling لکھی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں 13 کے بعد بچوں کیا آتا ہے 14 ٹھیک ہے ایک بوکس چھوڑا اور ہم نے یہاں پہ لکھا 14 1 4 14 1 4 14 اس کے بعد blue color سے ہم نے is equal to یعنی برابر کا نشان ڈالا اب ہم لکھیں گے اس کی spelling 14 کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں اب ہم یہاں لکھیں گے 14 F O U R T W N 14 14 F O U R T W N 14 ٹھیک ہے بچوں اس طرح آپ نے ایک بوکس چھوڑا یہاں پہ رکھا پھر ایک بوکس چھوڑا اس کے بعد پھر ایک بوکس چھوڑا ٹھیک ہے ایک ایک بوکس چھوڑ کے آپ نے تقریبا یہ 6 مرتبہ لکھنا ہے 14 پھر اس کے بعد is equal to ڈالنا ہے پھر آپ نے 14 کی spelling لکھنی ہے ٹھیک ہے بچوں اس طرح سے آپ کا copy work جو ہے وہ complete ہو جائے گا آپ نے یہ جو 13 اور 14 لکھنا ہے اور اس کی spelling بھی اچھی سے یاد کر لینا ہے کام اپنے صفائی سے کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا سٹوڈنٹ یہاں پر آپ کا کام جو ہے وہ complete ہوا ٹھیک ہے آپ نے کام صفائی سے کرنا ہے میں copy copy شکر رہی ہوں یہاں سے دیکھتے آپ کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ